موسیقی دانیال عزیز کے گال پہ جو چیز تھا کر کے آٹکرائی تھی وہ بھی کسی کی نوکری ہے اسد عمر جتنے بڑے معاشی ماہر ہیں اتنے ہی بڑے حسابدان بھی ہیں ایک صاحب ان کے پاس نوکری کے لیے جا پہنچے کہنے لگے میاں حساب کیا ڈیڑھ نوکری فی منٹ بنتی ہے اب تم تو ایک ہو جو ہی ڈیڑھ پورے ہوئے نوکری کا وعدہ پکا اندر کی خبر یہ آئی ہے کہ اسد عمر کی تقریر میں ٹائپ کی غلطی تھی جس سے کروڑ نوکرییاں لکھا گیا اصل میں کروڑ میں نوکری تھی اور پھر اس پہ زرداری صاحب کا کومنٹ بھی ہم تک پہنچا کہتے ہیں یہ ریٹ خراب کریں گے سالے زرداری صاحب کے جیالے آج کل ہر جگہ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ نواز شریف کو اپنے ماضی پر معافی مانگنی چاہیے جواب میں کسی نے کہا اور پیپلز پارٹی کو اپنے حال پر ناز کرنا چاہیے آداد و شمار بتاتے ہیں کہ کرپشن کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے حوصلے کی کمی ہو تو اس کا حل واحد یہی رہ جاتا ہے کہ کام ہی نہ کیا جائے مثلاں کیپی کے گورنمنٹ کے پاس گزشتہ پانچ سال ہر سال اسی عرب روپے کا ترقیاتی فنڈ تھا کسی سال بھی چھبیس فیصد سے زیادہ خرچ نہیں ہو پایا حوصلے کی کمی سو روزہ پلان کی دھوم ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر تو نیازی جیت گیا تو پہلے سو دنوں میں محبوب آپ کے چرنوں میں اور اگر ہار گیا تو دھرنوں میں ایک طرف کو کاف کے وعدے ہیں اور دوسری طرف کاف لیگ کی یہ سنہری پیش کش کہ پارٹی میں شمولیت کرنے والوں کو ٹکٹ کے ساتھ ساتھ ایک عدد واشنگ مشین اور وارٹر کولر بھی دیا جائے گا ادھر ہمارے ایک مایا ناز کرکٹر یہ پوچھتے پائے گئے کہ یہ جونسہ اسیمبلی بوائز ہیں یہ انزمام کی کیا بات کر رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جونسہ انزمام ہے یہ کوئی فاتا میں بھی ہے اور اسی پر عوام الناس کی یہ حیرت کہ وہ انزمام جو ابھی چند ہفتوں پہلے تک کتائی نامنظور تھا اب جو اچانک منظور ہو گیا ہے تو کہیں یہ پشتین تو نہیں موسیقی موسیقی موسیقی